السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے خروج نہائی کے پیپر کے حوالے سے ہے یعنی مقیم کا جو تقریر ہوتا ہے اس حوالے سے ہے دوستو دراصل بات یہ ہے آپ لوگ ویڈیو پورا دیکھیں میں آپ دوستوں کو اس ویڈیو میں پورا طریقہ کار بتاؤں گا کہ آپ اس پیپر کو بغیر کسی پیسو اور بغیر کسی ایجنٹ کے کس طرح پرنٹ کر سکتے ہیں اور جیسا کہ آپ جب واپس آتے تو پھر ایجنٹ حضرات پھر آپ کو کہتے ہیں کہ یہ پیپر دے دیں اس پیپر کے علاوہ آپ کا ویزہ نہیں لگے گا تو اس ویڈیو میں آپ کو پورا پریکٹیکلی طریقہ کار بتاؤں گا آپ دوستو سے ریکویسٹر کے ویڈیو پورا دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے دوستو کہ خروج نہائی کا جو پیپر ہوتا ہے عام طور پر یہ آپ لوگ مکتب وغیرہ سے پرنٹ کرتے ہیں تو وہ لوگ آپ سے تقریباً تین سے چار سو ریال اور پانچ سو ریال تک جو ہے نا وہ لہتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں آپ دوستو کو بتاؤں گا کہ اس میں آپ لوگ یہ جو پیپر ہے یہ آپ لوگ اپنے اپشر سے کس طرح پرنٹ کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو میرے ساتھ رہیے اس ویڈیو میں اور موبائل سکرین کے طرف آئیے تو میں آپ دوستو کو اپشر اوپن کر کے ہی وہاں پر ترحیق کار بتاتا ہوں کہ اسی طرح آپ لوگ اس طرح اس پیپر کو پرنٹ کر کے جب آپ کو خورج نہیں آئی واپس جانا چاہیں گے تو اس وقت اس کو پرنٹ کر کے اپنے پاس رکھے اگر اللہ کرے آپ دوبارہ سعودی رب آتے ہیں تو یہ پیپر آپ کے ساتھ ہوگا تو پھر آپ کو واپس آنے میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگا اور ایجنٹ وغیرہ کے باتوں سے آپ کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگا تو چلیے دوستو ویڈیو لمبہ ہوتے ہیں آج موبائل سکرن کے طرف آپ دوستو کو سکھاتا ہوں جی تو دوستو تو آپ نے یہاں پر اپنے اپشیر کو اوپن کرنا ہے اور جب آپ اپنے اپشیر کو اوپن کریں گے تو اس طرح ایک رفیس آپ لوگوں کے سامنے آئے گا تو میں انگلیش میں کر دیتا ہوں اس کو میں نے اس کو انگلیش میں کر دیا اس کے بعد یہ سب سے پہلے مائی سرویسز اور سرویسز یہ جو دوسرا نمبر پر ہے اس پر ہم کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں کیا نامے وہاں پر پاسپورٹ پہ جو آپ کو ایک دو تین چار پانچ منسٹر آف حج سے اور پاسپورٹ پاسپورٹ پہ ہم اوپن کریں گے پاسپورٹ کے بعد پھر پرسنل انفارمیشن اس کے بعد یہ سب یہاں پر ویزر ایکویسٹ اور یہ سپانسرشپ ٹرانسفر ایکسپشن ہو رہے سب جو ہے نا یہاں پر ہم نے پرسنل انفارمیشن پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو پرسنل انفارمیشن پر دیکھو دیں میں نے جیسے ہی کلک کیا تو پورا یہ ڈیٹیل میرا آ گیا کہ کفیل کا نام کمپنی کا نام اور کب مجھے ویزہ ایشو ہوا ہے ویزہ نمبر اور یہ ساری چیزیں جو ہیں نا اس میں یہ آدھ نظر آ گیا تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جانے سے پہلے ضرور اس کا ایک پرنٹ لیا کریں تاکہ پھر آپ دوستو کو واپس آنے میں مطلب کوئی بھی پرابلم نہ ہو اور آپ لوگ آسانی سے دوبارہ جو ہے نا آؤ اور جا سکے امید ہے کہ آپ دوستو کو ویڈیو پسند آیا ہے اگر آپ دوستو کو ویڈیو پسند ہے تو یوٹیوب چین کو ضرور سبسکرائب کر لے ویڈیو کو دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا شکریہ